جب کھانے کی بات آتی ہے، کوکنگ آئل کی بات آتی ہے تو بہت سارے نیشنل برینڈ بھی ہیں، ریجنل برینڈ بھی ہیں، لوکل برینڈ بھی ہیں پر اتنے برینڈوں کی بھیڑ میں جو ایک اپنی الگ شخصیت رکھتا ہے وہ ہے سفولا سفولا گولڈ، رکھے ہارٹ کا خیال سفولا برینڈ کی طاقت کا آپ اسے سب سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ گھر میں کونسا جی رہا آتا ہے، کونسی مرچی آتی، کونسا نمک آتا ہے یہ گھر کے کسی میمبر کو نہیں پتہ، سب گھرینی کو پتہ ہوتا ہے پھر گھر میں آئل کونسا آ رہا ہے، کوکنگ آئل کونسا آ رہا ہے سفولا یہ گھر کے بچے بچے کو پتہ ہے تو آخر سفولا ایک دم سی ایک آوز ہولڈ برینڈ کیسے بن گیا جس پہ صرف گھرینی کی نجر نہیں، پورے گھر والوں کی نجر ہوتی ہے اور کیسے اس تھی اتنے برینڈ کی بھیڑ میں خود کو الگ ثابت کیا اس پہ آج کی کیس ٹڈی ہے، تو کرتے ہیں آج کی کیس ٹڈی کی شروعات آئیے جانتے ہیں کہ سفولا برینڈ کی شروعات کیسے ہوئی یہ کونسی کمپنی کا پروڈکٹ ہے، یہ آئیڈیا کیسے آیا تو یہ ہے پروڈکٹ میری کو انڈسٹریز کا جس کے اونر ہے مسٹر ہرش مریوالا اور ان کا ایک اور فیمس پروڈکٹ ہے جو آپ اور میں ہر وقت ہی جانتا ہے پیراشیوٹ پیراشیوٹ ایڈوانسٹ ہوت آئیل نو مو ونٹر ہیر ڈرائی نس تو پیراشیوٹ کے فاؤنڈر ہے انہوں نے جب سفولا کی شروعات کی تو انہوں نے کہا مارکیٹ میں یہ جس بھی مارکیٹ میں جاتے ہیں سوچتے ہیں کہ میں ایک یونیک کیسے بنوں تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے کی بھییا آئیل کوکنگ آئیل ایک کموڈیٹی پروڈکٹ ہے مطلب آئیل ہر گھر میں کام میں آتا ہے الگ لگ برینڈ ہے الگ لگ کام میں لیتے ہیں تو الگ کیسے بنا جائے تو الگ تب بنا جاتا ہے کہ یو ایس پی کریٹ کیا جاتی ہے تو اس سبب مارکیٹ کی سٹیڈی کی ہماری آڈینس کو تو سمجھیں آڈینس کیا چاہتی ہے تو ہماری جو انڈین آڈینس ہے آئیل پسند ہے ہمیں چاہیے پراتے ہمیں چاہیے پکوڑے سپائسی چاہیے آئیلی چاہیے ٹیسٹ چاہیے سواد چاہیے تو ہر جو آئیل ہے سواد اور ٹیسٹ کی ہی بات کرتا تھا لیکن ہر شماری والا نے کہا کہ یار ان ساری عادتوں کے قارن انڈیا میں لگ بگ ہر منٹ چار سے زیادہ موتیں ہٹ اٹیک سے ہوتی ہے تو انہوں نے کہا جب سب جنہیں ٹیسٹ کی بات کر رہے ہیں ہیلت کی کوئی باتیں نہیں کر رہا اپن ہیلت کی بات کریں گے تو یہ جو پروڈکٹ تھا سپولا یہ لانچ کیا گیا پریمیم ریٹ پہ پریمیم لوگوں کے لیے جن کو ہیلت کی زیادہ ٹینشن رہتی ہے جو سواد پہ کم دھیان دیتے ہیں ہیلت پہ زیادہ دھیان دیتے ہیں تو ہیلت کانشیس لوگوں کے لیے پریمیم ریٹ پہ ایک یونیک پروڈکٹ نکالا گیا اس کا نام تھا سفولا اب بات کرتے ہیں سفولا نے اپنے پروڈکٹ کو یونیک پروڈکٹ کو مارکٹ کیسے کیا کیونکہ اگر آپ کا پروڈکٹ مارکٹ سے ایک دم ہٹکے ہیں تو اس کی مارکٹنگ بھی ایک دم ہٹکے ہونی چھئے تو سفولا نے جب اس کی مارکٹنگ کی سفولا نے اوائل کی مارکٹنگ کبھی اوائل کی جیسے کی نہیں اس نے ٹیسٹ کی بات کی نہیں اس نے ہیلتھ کی بات کی تو سفولا کا جو بہت سوپر فیمس ایڈ تھا جو دو ہزار کی آس پاس ایر ہوا تھا ایک سفولا ایمبولینس ایڈ تھا جس میں ایسا ہے کہ بھئی ایک ایمبولنس جاری ہے بندے کے ہاتھ ڈیٹک آرہا ہے اس کی وائف ہی در در گھوم رہی ہے ڈاکٹرس منا کر رہے ہیں اور لاسٹ میں ایڈ کہتا ہے کہ بھئی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے اپنے پتی کے ہاتھ کے بارے میں بٹ ایک چیز کنٹرول کر سکتے ہیں ان کا آئل آپ کے ہاتھ میں ہے تو یوز سفولا ایٹیزا لائف انشورنس سفولا بھئی ایڈ کی تھی کہ بھئی اگر تم سفولا کام میں نہیں لے رہے تو تم ہارڈ اٹیک کو انوائٹ کر رہے ہو تو اگر ہارڈ اٹیک سے بچنا چاہتے ہو بڑی اگر کولیسٹرول کم رکھنا چاہتے ہو یو چوز سفولا اور یہ ایڈ سیدھا جا کے ہٹ ہوا آڈینس کے مند میں جو ہیلتھ کانشیس تھے جن کی فیملی میں ہیریڈیٹی کا کچھ پرابلم تھا یا ہیلتھ کے ہارٹ کے کسی کو بھی پرابلم تھی ایمیجیٹلی لوگ سفولا پر سوچ ہوئے اور سفولا کی جو نیش آڈینس تھی وہ دھیرے دھیرے بلٹ اپ ہونے لگی تو یہ اپنے آپ میں ایک طرح کا بریلینٹ مارکیٹنگ افرٹ تھا اب بات کرتے ہیں سفولا نے مارکیٹنگ کیمپین کو آگے کیسے بڑھایا سفولا کی مارکیٹنگ کا فیس 2 اس میں کیا ہوا دیکھو ہم نے دیکھا کہ سفولا نے در کو کام میں لیا کہ یہ در آ کے کہ اگر کچھ ہو جائے گا سفولا پر شفٹ ہو جاؤ تو سفولا نے کہا لیکن اگر اب اس کو یہ چھوٹی آڈینس یا ایک لیمٹیڈ آڈینس اسے در کے کامیں لے سکتی ہے پر اگر جنرل آڈینس تک جانا ہے تو ایک دبائی والا چیز نہیں آنی چاہی من میں کیئر والی چیز آنی چاہی ہے تو سفولا نے اپنی ایمیج بدلی کہ ہم در کی بات نہیں کرتے ہیں ہم کیئر کی بات کرتے ہیں اور ان کے ایڈ میں اب یہ دکھنے لگا اب ان کا ایک ایڈ تھا انہوں نے سیریز لانچ کی تھی اس کا کہتے کہ کل سے کہ ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ ایکسرسائز کل سے کھوڑے کھانے بند کل سے کل سے تو اس کا جو لوگو تھا کہ دل کی حفاظت کل سے نہیں آج سے اور ہمیشہ ان کے سارے ایڈ کا فوکس رہا ہے کیونکہ آلٹی میٹلی گھر میں آئل کونس آئے گا یہ ڈیسیزن گرینی کا ہوتا ہے تو ایڈ میں ہر جگہ گرینی پر فوکس کیا گیا لیکن ایک چیز تھے ایڈ کو اتنا پاپولرائز کیا گیا اس کو ایک طرح سے سفولا کو ہارٹ ڈیزیز سے بچانے والے تیل کا دوسرا نام ہی دی دیا گیا تو آپ نوٹس کیجئے گا آپ کی رسوے میں کون سا سامان آتا ہے کس برینڈ کا آتا ہے جیرا، تیل، دھنیا کس برینڈ کا آتا آپ کو نہیں پتا بٹ آئل کے لئے آپ کہتے ہیں اور باقی آئل چھوڑ پر وہ لے کے آنا اچھا دوسرا ایک چیز کہ جب بھی آپ نیا پروڈکٹ لانچ کرتے ہو تو وہ دور سے نظر آنا چاہیے تو انہوں نے سفولا کی پیکیجنگ بھی چینج کی تو اگر آپ سفولا کا پانچ لیٹر یا دس لیٹر والا اگر آپ کیمپ دیکھتے ہیں جو ان کا پیکیٹ آتا ہے تو وہ ہارٹ کی شیپ میں ہے ہارٹ کی شیپ کا ہے تو وہ پڑا پڑا ریمینڈر ہے کہ ہارٹ کی چندہ ہے تو یہ سفولا کام میں لینا ہے اور اس ایمیج کو اور ڈیولپ کرنے کے لئے انہوں نے انجیو بھی چالو کیا ہے جس میں انجیو میں ہر سال ورلڈ ہیلت ڈے پہ کولیسٹرول کے ٹیسٹ کراتے ہیں اور اس کی ریکارڈز دکھاتے ہیں مطلب یہ ایکٹیولی ہارٹ ڈیزیز کو لے کے کام بھی کر رہے ہیں تاکہ سفولا ہارٹ ہیلتھ کا دوسرا اب بات کرتے ہیں سفولا کے ادر وینچرز کے بارے میں سفولا کا جب یہ برینڈ ہٹ ہو گیا سب پروڈکٹ اچھا چلنے لگ گیا تو انہوں نے خوش ہو کے یا موٹیویٹ ہو کے الگ الگ پروڈکٹ بہت سارے لانچ کیے تو انہوں نے پہلا پروڈکٹ کیا لانچ زیسٹ پیش ہے نیا سفولا زیسٹ جس میں ہے 50% لیس فیٹ کیونکہ یہ بیگت ہے فرائد نہیں نیا سفولا زیسٹ ایک سہت بڑا کرنچ اور وہ پروڈکٹ جیسے سفولا چلا ویسی ہی سفلتا سے نہیں چلا کیونکہ انہوں نے کیا کہتے ہیں کہ ایک بار آپ کا تروپ کا ایک جگہ چلتا ہے تو ضرور ہی نہیں ہے وہ ہر جگہ چلے گا تو زیسٹ انہوں نے کیا تھا ایک طرح کا سنیک تھا کہ یہ چار بجے چائے پیتے ہیں تو چائے کے ساتھ کوئی سنیک کھائے جاتا ہے تو انہوں نے کہا زیسٹ کھاؤ ایک دم ہیلڈی سنیک ہے لیکن انڈینز نے کہا دیکھو بیسا بیسا ہے ہارٹ کا دھیان دکھنا تھا تیل لے لیا بہت ہے اب بے سوادی کھانا چائے کے ساتھ تو زیسٹ میں کیا تھا ہیلڈ کا بہت زیادہ دھیان دکھا تھا ٹیسٹ نہیں تھا وہ ریجیکٹ ہو گیا مارکیٹ سے پروڈکٹ چلا ہی نہیں تو امریکوں نے کہا بھے ٹھیک ہے نہیں پروڈکٹ چلا کوئی پروڈکٹ جرور ہی نہیں ہے کہ ہر چیز بار بار چلے تو پھر انہوں نے اگلی بار ایک نیا پروڈکٹ لونچ گیا اوٹس نیا سفولہ مسالہ اوٹس پاو بھا جی فلیور بس تین منٹ میں مزہ پاو بھا جی کا ہیلڈ مسالہ اوٹس کی پر اب کی بار انہوں نے اپنی گلتی سے سیکھا انہوں نے کہا بھیا اوٹس ہمارے سادہ بھی ہیں مسالہ اوٹس بھی ہیں میٹھے میں بھی مل جائے گا نمگین میں بھی مل جائے گا بمبے میں بمبے کا فلیور ہے ساؤت میں ساؤت کا فلیور ہے نورت میں نورت کا فلیور ہے بھائی ساب تم کو تو اوٹس بھی مل رہا ہے ٹیسٹ بھی مل رہا ہے اور انہوں نے within 1 year ساک روڑ سے اوپر کا بزنس مسالہ اوٹس کیٹیگری میں انہوں نے کر لیا اس مسالہ اوٹس کیٹیگری کی بھی لیڈر بن گئے تو آپ کو ایکسپریمنٹ کرتے رہنے چھئے اور اپنی گلتیوں سے گلتیوں سے سیکھنا بھی چھئے تو یہ تھی سفاولہ کی کہانی کیسے الگ مارکیٹ سے برینڈ بنایا جائے اس کو پرموٹ کیا جائے اس کی سکسس پہ دوسرا برینڈ کیا جائے اس کی فیلیر سے سیکھ کے تیسرا برینڈ کیسے بلٹ کیا جائے تو یہ بہت سارے مارکیٹنگ لیسنز اس میں چھپے ہوئے ہیں آپ مجھے چیٹ باکس میں نیچے بتائیے کونسا پٹیگلور پارٹ آپ کو بہت اچھا لگا یا کونسی اسی سٹریٹیجی ہو جو آپ اپنے بزنس میں کام میں لینے والے ہیں یا آپ کا اسرلیٹڈ کوئی سوال ہے تو بھی آپ کمنٹ باکس میں جوائن بٹن اس پہ کلک کیجئے وہاں پہ مارا ایک پروگرام ہے لائف ٹائم میمبر اس لائف ٹائم میمبر پروگرام میں ہر مہینے ملتے ہیں لائیو میں آپ کے سوالوں کا جواب دیتا ہوں ہر مہینے میں ایک سٹڈی کرتے ہیں ایک بک سمری کرتے ہیں اور کرنٹ ٹاپک کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں مارکیٹنگ سٹیٹیجیاں سیکھتے ہیں برینڈنگ سٹیٹیجی سیکھتے ہیں سیلز سٹیٹیجی سیکھتے ہیں ایمپلوئی مینجمنٹ سیکھتے ہیں بزنس ریڈیٹ ہڑ پہلو کو ہم ٹچ کرتے ہیں باقی ساری ڈیٹیل آپ کو نیچے مل جائے گی تو سر اس ویڈیو کو پیار دیجئے لائک دیجئے کمنٹ دیجئے اور ہم پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو